بولی وڈ کی مشہور ایکٹریس ایشورے رائے بچن کسی الگ پہچان کی مہتاج نہیں ہے اپنی کم مال کی ایکٹنگ اور خوبصورتی کے لیے ایشورے رائے کا نام آئی دن لائم لائٹ کا حصہ بنے رہتا ہے لیکن فیلحال ایشورے رائے کا نام بقایا ٹیکس کو لے کر سرکھیوں میں آ گیا ہے خبر ہے کہ ایشورے رائے کی زمین پر باقی ٹیکس کو مدنظر رکھتے ہوئے ناسی کے تحصیل دار نے ایکٹریس کے خلاف نوٹیز نہیں جا ہے ملی جانکاری کے مطابق بولی وڈ فلم ابھی نیتری ایشورے رائے بچن کو سنر یعنی کی ناسک تحصیل دار کے طرف سے نوٹیز بھیجا گیا دراصل ناسک کے سنر کے اڑواری علاقے میں ایشورے رائے بچن کی پون چکی کے لیے زمین ہے اسی زمین کا ایک سال کا 21,970 روپیہ ٹیکس کے روپ میں بقایا ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے صوبے کی تحصیل دار کی اور سے ایشورے رائے کے خلاف یہ نوٹیز بھیجا گیا جانکاری کے انسار بتائے جا رہا ہے کہ آڑواری کے پہاڑی شیطر میں ایشورے رائے کے پاس قریب ایک ہیکٹیر زمین ہے ایسے میں 12 مہینے سے بقایا ٹیکس کو لے کر ایکٹریس کی اور سے کوئی بھی جواب نہیں آیا جس کے چلتے اب راجس ویبھا کوئی سخت رکھ اپنانا پڑا ہے راجس ویبھا کے ذریعے مارچ بہینے کے انتق بقایا کر وصولے کے لکش کو پورا کرنے کے لیے نوٹیز ایشورے کو دیا گیا معلوم ہو کہ ایشورے سمیت اس علاقے کے 1200 انی سمپتی دھارکوں کو نوٹیز بھیجا گیا ہے دیپارٹمنٹ آف ریوینیو کی اور سے ایشورے رائے بچن کے خلاف کی گئی اس کاروائی کے بعد ایکٹریس کو جل سے جل سنوائی کرنی ہوگی کیونکہ آنے والا مارچ کا مہینہ راجس ویبھا کے لیے کلوزنگ کا مہینہ ہوتا ہے جس کے چلتے اگر ایشورے رائے نے اس بقایا ٹیکس کو بھڑنے میں دیری کی تو ویبھاگ ایکٹریس کے خلاف سخت روپی اپنا سکتا ہے